اسلام علیکم ویچل ہیلکیر کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری اس معنوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بےمیسار اور کرشماتی سبزی کے فبائد بتائیں گے آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی سبزی کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف بتے قوت بخش بلکہ کئی بیماری سے نجات دلاتی ہے اس قدیم سبزی کا نام ادرک ہے اس مبارک سبزی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے قرآن پاک میں اسے زنجیل کے نام سے پھکارا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں پائے جانے والی نعمتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہاں انہیں ایسا مشروع پلائے جائے گا جس میں ادرک بھی ملائے ہوگا ادرک بہت عام استعمال ہونے والی سبزی ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے اور بازار سے بہ آسانی مل جاتی ہے اس سبزی کا استعمال تقریبا ہر کھانے میں کیا جاتا ہے یہ عام سے سبزی بہت سے خوبیوں سے پرپور ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے فوائد بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل جائے ادرک دو طرح کی ہوتی ہے ایک رشادہ اور دوسری بغیر رشادہ قدیم زمانے میں لوگ ادرک سے بیماریوں کو علاج کرتے تھے اب ہم آپ کو اس کے کچھ کریں اس کے بتائیں گے ادرک میں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو جسم میں موجود درد کو رفع کرتی ہیں ادرک کی چائے پینے سے جسم میں موجود درد رفع ہو جاتا ہے ادرک کا چھوٹا چکتا موں میں ڈال کر چبائیں اس سے بدحضنی ختم ہو جائے گی اور حازمہ درست ہو جائے گا ادرک کے استعمال سے جسم میں موجود بادی ختم ہو جاتی ہے جس سے جوڑوں کا درد رفع ہو جاتا ہے آلو اور گوبی میں ادرک کا استعمال لازمی کرنا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی